السلام علیکم دوستو میں ہوں ایان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایان میسج عرب شریف میں 1922 سے پہلے ترکوں کی حکومت تھی جسے خلافت عثمانیہ کے نام سے جانا جاتا تھا پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتا تھا تو ترکی حکومت اس ظلم کا موتوڑ جواب دیا کرتی تھی امریکہ یوروپ اور بڑی بڑی جتنی بھی یوروپین کنٹریز تھی عیسائی اور یہودی تمام لوگوں کو معلوم تھا کہ جب تک خلافت عثمانیہ باقی ہے ہم مسلمانوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ان لوگوں کو اگر سب سے زیادہ کسی کا ڈر تھا تو وہ خلافت عثمانیہ تھی لہذا اسی کی وجہ سے خلافت عثمانیہ کے خلاف شازسیں شروع ہو گئیں خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کے لیے منصوبہ بندی بنانا شروع کر دیا گیا لہذا ان لوگوں نے سب سے پہلے ایک ایسے شخص کو کھڑا کیا جو دھرم سے کرسچن تھا لیکن ایسی عربی بولتا تھا کہ کوئی بھی اس کے اوپر یہ شک نہیں کر سکتا کہ وہ عربی ہے یا غیر عربی اس شخص نے اپنا کام شروع کیا اور اس دور کے عربی مسلمانوں کو یہ کہہ کر خلافت عثمانیہ کے خلاف گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کی کہ ہم لوگ عربی ہیں اور یہ حکومت کرنے والے ترک لوگ عجمی ہیں یعنی غیر عربی ہیں تو ہم عربی لوگ ان غیر عربی لوگوں کی حکومت اپنے اوپر کیسے برداشت کیے ہوئے ہیں لیکن اس وقت کے سنی مسلمانوں نے اس شخص کی ایک بھی نہ سنی یہ شخص لونس آف اربن کے نام سے مشہور ہوا آپ گوگل پر جا کر اس کے بارے میں چیک کر سکتے ہیں اور وکی پیڈیا پر پڑھ سکتے ہیں اس آدمی کی ناکام کوشش کے بعد امریکہ نے ایک اور شخص کھڑا کیا جس کا نام ہمفرے تھا ہمفرے کے بارے میں بھی آپ گوگل پر جا کر پڑھ سکتے ہیں ہمفرے کی ملاقات عرب کے ایک شخص ابن عبدالوہاب نجدی سے ہوئی اور ایک قبیلی کے سردار ابن سعود سے ہوئی ہمفرے نے ابن سعود کو عرب کا حکمران بنانے کا لالج دیا جس میں ہمفرے کامیاب ہو گیا اس کے بعد ابن سعود نے اپنی فوج کے ساتھ عرب شریف میں ترکوں کے خلاف بغابت کر دی لہٰذا مکہ مدینہ اور طائف جیسے عظیم شہروں میں خون ریزی شروع ہو گئی اور ابن سعود کی فوج کے ہاتھوں سے لاکھوں بے گناہ مسلمانوں کی شہادت ہوئی لہٰذا ان حالاتوں کو دیکھنے کے بعد خلافت عثمانیہ کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ ہم مکہ مدینہ اور طائف جیسے عظیم شہروں میں خون ریزی نہیں کرنا چاہتے کسی بھی مسلمانوں کا خون نہیں بہانا چاہتے لہٰذا ہم عرب سے خلافت عثمانیہ کو ختم کر کے اپنے ملک ترک واپس جانا چاہتے ہیں لہٰذا اسی دن سے مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا حجاز مقدس کا نام اسلامی تاریخ میں پہلی بار بدل دیا گیا لہٰذا حجاز مقدس کا نام ابن سعود نے اپنے نام پر سعودیہ عربیہ رکھا لہذا جنت البقی اور جنت المعلا میں جو صحابہ اکرام اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جو مزارات تھی ان تمام پر بلڈوزر چلا دیا گیا اور ان تمام کی قبروں کو زمین سے ملا دیا گیا اور آپ کو بتا دیں کہ حرم شریف میں جتنے بھی بڑے دربازے یا بڑی عمارتیں تھیں جن کے نام صحابہ یا اہل بیت کے نام پر تھے ان تمام کے نام کو بدل کر آل سعود یعنی جو ابن سعود تھا اس کی اولاد کے نام پر رکھ دئیے گئے لہذا یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی عرب شریف میں آنے کی اجازت مل گئی جس دن ابن سعود وہاں کا حکمران بنا اس دن وہاں پر بہت بڑے جشن کا انعقاد کیا گیا جس میں امریکہ برطانیہ اور بڑے بڑے غیر مسلم دیش کے حکمران شامل ہوئے جس عرب کے نام سے کسی دور میں یہودیوں اور عیسائیوں کی بڑی بڑی سلطنتیں گھبراتی تھی آج انہی تمام لوگوں کی کٹ پتلی سعودی عربیہ بنا ہوا ہے